اردو گلدستہ جماعت ساتھ سبق نمبر چودہ یہ دنیا حسین ہے جینے کے ہر طرح سے تمنہ حسین ہے ہر شر کے باوجود یہ دنیا حسین ہے دریا کی تند بار بھیانک صحیح مگر توفہ سے کھلتا ہوا تنکہ حسین ہے سہرہ کا ہر سکوت ڈراتا رہا تو کیا جنگل کا کانٹا ہوا رستہ حسین ہے دل کو ہلائے لاکھ گھٹاؤں کا گھنگرج مٹی پہ جو گرا وہ قطرہ حسین ہے راتوں کی تاریکی ہے جو پر ہول غم نہیں صحبتوں کا جھاکتا ہوا چہرہ حسین ہے ہوا لاکھ کوہسار بھی خائل تو کیا ہوا پل پل چمک رہا ہے جو تیشہ حسین ہے لاکھوں صحبتوں کا اگر سامنا بھی ہو ہر جہد میں ہر حمل کا تقاضہ حسین ہے جانسار افترگی لکھی ہوئی ہے اور ان کے اشار کی تشریح آپ کے سامنے پیش ہے آپ نے ہاں سے مدد لے سکتے ہیں اگلے پیچھے بھی تشریح موجود ہے آپ نے ہاں سے بھی تشریح کی مدد لے سکتے ہیں ویسے تو خود لکھنے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم میں لکھنے پا رہا ہے تو یہاں سے کچھ توڑی بہت آپ کی مدد کی جا سکتی ہے تشریح لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا مرکزی خیال شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی برائے موجود ہیں اور طرح طرح کی پریشانی ہیں انسان کو پیش آتی ہیں اور الگ الگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی لوگوں کو یہ دنیا بہت حسین لگتا ہے اس کے بعد کہتا ہے شاعر کہ دنیا میں ہر طرح ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے دنیا فانی نہیں اور اسے دنیا میں ہمیشہ رہیں شاعر نے کس کس کو حسین کہا ہے شاعر نے تمنا دنیا تنکہ راستہ قطرہ صبح تیشہ اور عمل کے تخاظر کو حسین لگتا ہے ہر شاعر کے باوجود دنیا حسین ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی برائیاں ہیں پھر بھی یہ دنیا حسین ہے قطرہ معمولی ہوتے ہوئے بھی حسین ہے قطرہ معمولی ہوتے ہوئے بھی اس لئے حسین ہے کہ جب وہ مٹی میں گرتا ہے تو بارش کے قطرے سے زمین نرم ہو جاتی ہے اس لئے شاعر کے نزدیک اس معمولی قطرے کی بھی اہمیت ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر پسند آئیے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر بندہ ہر بچہ چھوٹا بڑا سب اردو سیکھ سکیں شکریہ